آپ نے کیوں اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے اس زندگی کا اس جان کا یا اس جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے پاس کیا ہے یعنی آپ اس کے مالک تو نہیں ہے یہ تو کوئی اور مالک ہے آپ نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیدا تو نہیں کیا اللہ نے آپ کو بنائے اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ قرآن میں آیت ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ آنکھیں مجھے کس نے دیئے اللہ نے دیئے کان ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ نے دیئے ہم سمجھتے نہیں ہیں ایسا ہم کہتے ہیں یہ میں مائی لائف اور مائی سٹائل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نجات کا واحد راستہ دیکھیں نجات کا واحد راستہ اللہ کا راستہ ہے سیدھا راستہ ایک ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے اگر آپ طالب مولا ہیں اور سیدھے راستے پر چل لیں تو آپ کے لئے دنیا میں خوش خبری ہے یہ بات نوٹ کر لیں دنیا میں آپ کو خوش خبری دے دی جاتی ہے برحال میں زیادہ اس کی میں تفصیل نہیں کر سکتا لیکن دنیا میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لئے دنیا میں خوش خبری ہے قرآن کے الفاظ ہیں نجات کا واحد راستہ اللہ کا راستہ ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں اللہ کے راستے پر نہیں ہیں ہمارا راستہ ہماری منزل دنیا ہے ہماری سوچ دنیا ہے ہماری پریشانیاں دنیا کی ہیں ہماری خوشیاں دنیا کی ہیں ہماری سوچیں دنیا کی ہیں ہمارے منصوبے دنیا کے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے جو بھی ہے گمراہی کی بات ہے کیونکہ آپ یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکتے آپ کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا حرس جو ہے آپ کی آپ کا حرس ختم نہیں ہوگی وہ حدیث ہے نا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے دو چیزوں کی حوث جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے عمر کی اور مال کی آپ نے دیکھا ہے یعنی آپ مجھے ایسا شخص نہیں بتا سکتے جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ مزید کی طلب نہ کر رہا ہوں اب نجات کا واحد راستہ تو اللہ کا راستہ ہے کامیابی اس میں ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں اپنے زندگی کا اپنے مال و جان کا سودہ کر لیں اور اللہ پر یہ سودہ بیج دیں جو آپ کے پاس سودہ ہے جو آپ کے پاس پیسے ٹکے ہیں نا پیسے ٹکے کا مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دولت کی میں بات نہیں کر رہا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنا مالک نہ سمجھیں یہ اللہ کا ہے اور اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیں جیسے کہ وہ قرآن شریف کی آیت ہے نا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و انوالہم بانا لہم الجنہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لی ہیں اس کے عوض جنت ہے ان کے لیے جنت ہے تو یہ نجات کی باتیں ہیں دنیا میں بھی پہلے دنیا میں اور آخرت تو ہی ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں آج کل تو ہم مطلب نقصان کا سودہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے ہو جائے گا کر لیں گے دیکھیں گے ہو جائے گا تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ یہ رجوع اللہ کر لے اللہ کی طرف رجوع کر لے یہ دیکھیں یہ تو آسانی سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کے پاس اپنا کیا ہے آپ مجھے بتا دیں آپ نے کیوں اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے اس زندگی کا اس جان کا یا اس جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے پاس کیا ہے یعنی آپ اس کے مالک تو نہیں ہے یہ تو کوئی اور مالک ہے آپ نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیدا تو نہیں کیا اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ قرآن میں آیت ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ آنکھیں مجھے کس نے دی اللہ نے دی کان ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ نے دی ہم سمجھتے نہیں ہیں ایسا ہم کہتے ہیں یہ میں مائی لائف اور مائی سٹائل میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں یعنی یہ ہمارے چھوٹے بڑوں میں یہ سوچ ہے ہر ایک نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بس میں تو اپنی مرضی جی ہوں گا یہ مطلب ایک وہے سوچ ہے تو بارہل یہ نجات کی باتیں نہیں ہیں اگر کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سب سے پہلے دنیا میں اس کے لیے بدخبری ہے کہ آپ کو آپ خوش نہیں رہیں گے آپ پریشان حال رہیں گے آپ بدحال رہیں گے جتنی بھی دنیا ہو جائے آپ کے پاس آپ خوش نہیں ہوں گے ہاں شیطان آپ کو امیدیں دلاتا رہے گا تھوڑے اور ہو جائیں پیسے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے بیٹا کام پہ لگ جائے بیٹیوں کی شادی ہو جائے بس دلد درد دور ہو جائیں گے یہ شیطانی سوچ ہے اصل میں دیکھیں ہم نے کامیابی کو دنیا کی کامیابی قرار دے دیا ہے آج کے مسلمان اور دنیا ہی کی پیچھے ہم دورڑیں اور اسی یہی ہماری سوچ کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں ہم کسی طرح بیڑا پار ہو جائے بیڑا بیڑا غرق ہوگا بیڑا پار نہیں ہوگا تو بارحل دیکھیں یہ سوچ سمجھ کی باتیں ہیں اور اپنے بارے میں انسان کو بہتر فیصلہ کرنا چاہیے ہم نے اپنے لئے ایک برا فیصلہ کر لیا ہے ہم اپنے اول تو ہم اپنے آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں پھر جو کچھ بھی ہے لیکن ہم نے اپنی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی میں عام یہ مسلمانوں بھی بات کر رہا ہوں ہر شخص کی سوچ دنیا کی سوچ ہے اور آخرت کی کامیابی کی سوچ نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ محدود ہے وہ کہتا ہے بس میں نماز روزہ کلنوں بس میڑا بیرہ پا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے یہ غلط سوچ ہے انسان کو اپنے لئے بہتر سوچنا چاہیے اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا واللہ لا یهد قوم الظالمین قرآن کی آیت اب یہ ظالم کون ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے نا یعنی کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے بندگی اللہ کا حق ہے اور تم نے اپنے آپ کو نفس کے حالہ حوالے کر دیا میرا جسم میری مرسی میری زندگی میری مرسی یہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور دیکھیں میں ہر وقت آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ پہلا فائدہ آپ کو دنیا کا ہوگا اور یہ میرا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور یہ قانونی طور پہ بھی یعنی عقل کی طور پہ بھی ٹھیک بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ فِي حَازِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا جو لیکوکار ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے کیونکہ سکون کا سکون کا تعلق تو اللہ کی یاد سے ہے جب آپ اللہ کی یاد میں یعنی ساکر بن گئے اگر آپ تو آپ کے دل کو تو جہن آ گیا سکون آ گیا اب آ گیا تو آپ کی یعنی ساری سوچیں درست ہو جائیں گی اور آپ کا ذہن سے بوجھ ہٹ جائے گا کیونکہ آپ کا رب کون ہے اللہ ہے اور آپ کا مربی جو ہے حقیقی آپ کی مشکلات دور کرنے والا آپ کے مسائل کو دیکھنے والا یہ کون ہے دیکھیں تو مثالیں دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اس وقت میں دیکھ رہا تھا ویڈیو دیکھ رہا تھا بارش تیز بارش برس رہی تھی اور یہ مور سے بڑا کوئی پرندہ تھا نہیں نہیں مور نہیں یہ مرگی سے بڑا کوئی تھا جو بھی تھا تو اس نے اپنے بچوں کو اس کے چھوٹے بچے تھے تو وہ بارش برس رہی تھی اور وہ بچے اس نے پر پھیلا دیئے اور بچوں آپ دیکھیں نا مرگی اپنے بچوں پر کتنا مہربان ہوتی یہ مثالیں بہت چھوٹی ہیں لیکن اس کو آپ دیکھیں ان اللہ وکان بالمؤمنین الرحیم مومنوں پر اللہ بڑا مہربان ہے تو ہمارا تو اصل میں اللہ کی ذات سے کوئی توقع نہیں ہے بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نا امید مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے تو بارال نجات کا راستہ واحد یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کر لیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں اپنے آپ کو پہچان اللہ کو منزل بنا لیں اللہ کے راستے پر چلنے کا عظم کر لیں اور اللہ کا راستہ بندگی ہے اطعاد ہے سر کو جھکا دینا ہے اور زندگی اللہ کے لئے وقف کرنا ہے وآخر دعوانان الحمدلللہ بلا